نمشکار سوستدیج کارکرب میں آپ کا سواگت ہے چینج یا بدلاؤ پرکتی کا نیام ہے اور جب بھی کوئی بدلاؤ آتا ہے تو پرکتی یا پوزیٹیویٹی کو لے کے آتا ہے اگر ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو بدلاؤ کے دو مکھے کارن ہیں پہلا جو ڈیولپمنٹ ہوا بائیو ٹیکنالوجی کا اور سیکنڈ ایک تھوٹ پروسیس ہے کی ارلی ریہیبلیٹیشن مریج اگر اسپطال میں آتا ہے تو اس کو ہمیں کتنی جلدی بھیج سکتے ہیں اور کتنی جلدی کام پہ آ سکتا ہے یہ جو تھوٹ پروسیس ہے اس نے ٹریٹمنٹ میں میجر چینج لائے جیسے ہمیں دیکھتے ہیں لیپروسکوپک سرجری بیکتی آتا ہے دو دن کے اندر وہ اپنے ہسپیٹل سے چلے جاتا ہے اور جلدی سے جلدی کام پہ جاتا ہے تو پہلے جو ایک پروسیجر ہوتے تھے کنوینشنل جس میں بیکتی کا ہسپیٹل سٹے بھی جاتا رہتا تھا کامپلیکیشن ہونے کے چانسز بھی جاتا رہتے تھے اور مورٹیلیٹی یا موربیڈیٹی ہونے کے چانسز دونوں ہی جاتا رہتے تھے یہی بیسز آج کارڈیالوجی میں شروع ہوا اور آج کارڈیاک اگر انٹروینشن کی بات کریں تو اس کا تھوٹ پروسیس یہ ہی تھا کی بیکتی اسپتال میں آئے اس کا جلدی سے جلدی سے ٹریٹمنٹ ہو منیمل کامپلیکیشنز ہو اور وہ ہسپیٹل سے جلدی ٹھیک ہو کے اپنے کام پہ چلے جائے جی ہاں اسی وشہ پہ چرچہ کرنے کے لیے کی کارڈیک انٹروینشنز میں کیا ایڈوانسمنٹ ہے ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر سمین شرما جو کی چیف انٹروینشنل کارڈیالوجیس مانسنے نیو یورک اور چیئرمن ایٹرنل ہاسپیٹل ہیں ڈاکٹر سمین آپ کا بہت بہت سوگت ہے اور ڈاکٹر رویندر سنگھ راؤ جو کی فرسٹ اسٹریکچرل ہارٹ ڈیزیز سپیشلسٹ آف انڈیا ہے ڈاکٹر رویندر آپ کا بہت بہت سوگت ہے ڈاکٹر سمین جیسے میں نے شروع میں بات کی کی جو تھوٹ پروسس یہ آیا کی پیشنٹ کوئی بھی بیماری لے کے آئے ہارٹ کی تو آپ سپیشلسٹ ہیں پر بیسک یہ تھا کی پیشنٹ کو منیمل پرابلم ہو منیمل اس پہ چیرہ فاری ہو اور پیشنٹ جلدی سے جلدی اپنے کام پہ جا سکے آپ کا کیا ماننا ہے اس تھیوری کے پیچھے انٹروینشنل کا ڈبلپمنٹ اور اس کا کیا لنک ہے نہیں کیا ہے کی جیسے آپ نے بتایا کی پورا سائنس جو اپنی ہے میڈیکل سائنس کا اددیش اور جو بھی ساری ریسرچ ہوئی ہیں اسی فیلم ہوئی ہیں پہلے آج کے پچاس سال پہلے ہارٹ اٹک کے علاج ہوتا تھا کی سب بیٹھ پہ بیٹھے رہو دو تین ویگ دوائیں دی تھوڑی آکسیجن دیا مورفین دیئے اور پھر اب یہ ہوتا ہے کی جیسے آپ کے ہارٹ اٹک ہو رہا ہے سیدھا آپ کیتھ لیب میں لے کے جائیے بلوکیز کو کھولو اسٹینڈ ڈالو اور اس میں ریکوری تیج ہوتی ہے تو یہ جو کونسپٹ ہے کی آپ کو کیسے جلدی جلدی ریکوری ہو اور کم سے کم بیڈ ریسٹ ہو تو اوورال جو پروگنوسس جیسے کہتے ہیں کی بھئی جو بھی کوئی علاج ہوگا اس کا لانگ لاشتنگ ایفیکٹ ہے تب ہی ہوتا ہے کی جیسے کی ارلی ریکوری اور ارلی ایمبلیشن ڈاکٹر سبین جیسے آپ نے بات کری ہارٹ کی جب بھی بات آتی ہے تو نورمل یہ آدمی سوچتا ہے کی ہارٹ اٹیک اس کے آگے وہ بیماری کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے انٹرویشنل کارڈیولجسٹ کیا کیول کارڈری آٹری یا ہارٹ اٹیک تک ہے یا اس کا فیلڈ وائیڈ ہے نہیں تو انٹرویشنل کارڈیولجی بیسکلی تین چیزیں ہیں ویسے تو کافی ہیں لیکن تین میجر ہیں ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کی ہارٹ اٹیک ریلیشن میں ہے جو کی آپ کی جو دھمنیا ہیں ہارٹ کی جنہیں ہمیں کارڈری آٹریز کہتے ہیں ان میں بلوکے جائے ان کو ٹھیک کرنا اٹیک کے ٹائم میں یا کوئی انجائنا ہوتا ہے اس کے ٹائم میں پھر دوسرا ہوتا ہے آپ کے ایسی جو آٹریز ہیں جو باڈی کے اور جگہ پہ ہیں پیر میں ہیں کیڈنیز میں ہیں برین میں ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم انڈو ویسکلر انٹروینشن تو وہ دوسرا فیلڈ ہے اور تیسرا فیلڈ ہے والو کا کیونکہ والو بھی اتنی امپورٹنٹ ہیں کی والو میں کوئی پرابلم ہے کی والو سکڑ گئے بڑھ گئے اور پھر الٹیمیٹلی جو فورت ایکچولی کہنا ہے وہ ہوتا ہے ہارٹ کی مسل کا کہ جو ویکنس آگئی ہے جس کے لیے ٹرانس پلانٹ کی اپنے بات کرتے ہیں آرٹیفیشل ہارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ قریب چار چیزیں ملا کے اوورال سارے اپنے ہارٹ کی پرابلمز کو سام اپ کرتے ہیں ڈاکٹر رویندر جیسے آپ اسٹریکچرل ہارٹ ڈیزیز سپیشلسٹ ہیں تو اسٹریکچرل ہارٹ ڈیزیز جو سپیشلسٹ ہیں یا ایک جو نارمل انٹرمیشنل کارڈیولوڈیسٹ ہیں اس میں ڈیفرنس کہا ہے ایسا یہ فیلڈ میں کیا چیز نہیں ہے جس کو اپن مان سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ فیوچر ہے بہت ہی اچھا سوال ہے اسٹریکچرل ہارٹ ڈیزیز کے اندر وہ سب ہردے کی بیماریاں آتی ہیں جو ہردے کی دھمنی سے نہیں ریلیٹیڈ ہوتی ہیں جس پرکار سے ویلڈ کی بیماریاں ہیں ویلڈ کا لیکیج ہونا یا ویلڈ کا سکڑاپن ہونا اور جنم جات ہردے کے اندر جو چھید ہوتی ہیں ان سب بیماریاں کا علاج جو بینا آپریشن دوارہ کیتھیٹر پدتی سے کرتے ہیں یہ سب سٹریکچرل ہارٹ ڈیزیز کے اندر آتی ہیں یہ جو آپ نے بات بتائی ویلڈ کی تو نورملی ویلڈ کی بیماری کے بارے میں ایک عام وقتی یہی سوچتا ہے یا تو گولی لیتے رہو یا اس کا جو ہے آپریشن کرا لوں تو یہ جو ویلڈ کے اندر آپ انٹروینشنز کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب بینہ آپریشن کیا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ کون کون سے طریقے کے پروسیزرز ہیں جو کہ آپ نورملی کرتے ہیں جس سے ویلڈ کی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی ابھی تک تو جو ویلڈ کی بیماریوں کا علاج سمبھو تھا وہ اوپن ہارٹ سرجری تھا تو بینہ اوپن ہارٹ سرجری ویلڈ کی بیماریوں کے دو پرکار کی علاج ہیں اگر ویلڈ سکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو گوبارے کے دوارہ کھولا جا سکتا ہے یہ اکثر مائٹرل ویلڈ اور پلمری ویلڈ کے سکڑیوپن میں استعمال کیا جاتا ہے جو مکھے ویلڈ بے ہڑ دے گا جس کو ایوٹک ویلڈ بولتے ہیں اگر کنجنائٹ بچہ جب جنم لیتا ہے اس سمعہ اگر ویلڈ میں سکڑا پڑھنے تو جرور ہم گوبارے سے کھول سکتے ہیں پت پچاس ساٹھ سال کی عمر سے ادھک کے لوگوں میں جب یہ ویلڈ سکڑتا ہے تو میں آپ سے ڈریکٹ یہ کوششت بوچھنا چاہتا ہوں کی انجوپلاسٹی کے اندر ڈبلپمنٹ کتنا ہے جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے انجوپلاسٹی ہوتی کورنری انجوپلاسٹی کی بات کریں اور آج جو انجوپلاسٹی ہوگی ہے اس میں کتنا ڈبلپمنٹ ایک تو سب سے بڑا ڈبلپمنٹ یہ ہے کی اب انجوپلاسٹی جیسے پہلے کی کچھ ہی لوگوں کو ہو سکتی تھی کیونکہ بہت ایکسپینسی تھی اسٹین تین تین لاکھ روپے کے ہوتے تھے اب اسٹین پچاس یار روپے کے ہوتے ہیں تھوڑے سستی بھی ہوتے ہیں تھوڑے مہنگے بھی لیکن جو ریچ ہے آم آدمی کی آدم پیشنس کی بہت ہی کامن ہو گئی ہے تو انجوپلاسٹی پہلے سرجری کافی ہوتی تھی اب کیا ہے کہ انجوپلاسٹی جیسے کہ ہر کوئی وہ ہی چاہتا ہے کیسے جلدی ریکووری ہو تو انجوپلاسٹی کے نمبر سے ایکچلی یہاں ایون انڈیا میں قریب 2 to 1 ہو گئے ہیں پہلے ہوتی تھی سرجری آتھ کے 5 سال پہلے 2 to 1 in favor of سرجری دبل ہوتی تھی اب انجوپلاسٹی دو سے زیادہ ہوتی ہے سرجری کے امریکہ میں تو 5 to 1 ریشو ہے 5 انجوپلاسٹی اور 1 بائی پیسٹ سرجری تو اس میں آپ اوپہ چلتا ہے کیا کیا پرابلم آئیں گے اس پرابلم کا پھر آپ ایلاش ڈونتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ وہ ٹیکنیک کو بہت ہی ایکسپرٹ طریقے سے ماسٹر کر لیتے ہیں اب انجوپلاسٹی اتنی سیف ہو گئی ہے کہ آپ آدھے سے زیادہ مریجوں کو اسی دن چار پانچ گھنٹے observe کرنے کے بعد گھر بھیج سکتے ہیں تو اتنا پریڈکٹیب علیہ کہ آپ کے بلوکس تھا اسٹینڈ لگایا پانچ گھنٹے observe کیا آرام سے گھر جائیے اور اسی فیل میں اور کافی کام چل رہے ہیں کہ آپ کا بہت زیادہ کمپلیٹلی بلوکڈ آٹری ہے اس کے اندر اس کو کیسے کھولا جائے اس سے ہم کہتے ہیں ٹوٹل اکلوزن تو پھر بہت زیادہ کیلسیم ٹیپوزیٹو اس کو کیسے اٹھائے جائے ایک ہوتا ہے روٹر روٹر اس کو خورج کے پھر اسٹینڈ لگاؤ کیونکہ ایسے پیشنٹ پہلے بائی پیس کے لیے جاتے تھے لیکن اب وہ سیفلی انجو پلاسٹی سے کر سکتے ہیں اور لاسٹلی اس فیل میں جو سب سے بڑا ایڈوانس ہوا ہے یہ یہ ہے کہ آپ کئی دفعہ جب اسٹینڈ لگاتے ہو تو اسٹینڈ کے آئے کہ آپ کے باڈی میں ہمیشہ رہتا ہے چاہے بلوکیج ہو جاتا ہے قریب پانچ سات پرسینڈ کے اندر نو میں نے سال بر میں اسٹینڈ کے اندر لیکن اس کے بعد اسٹینڈ میں بلوکیج نہیں آتا لیکن وہ ایک طرح سے فورن باڈی ہے آپ کی باڈی میں تو اس لیے ایسا اسٹینڈ لگا جائے جو ڈیزول ہو جائے تو کئی اسٹینڈ چل چکے ہیں اپنی سٹیڈیج ہو چکی ہیں جو اپروول ہے ایک اسٹینڈ ہے ابزور جو دو سال سے دو سے تین سال کے بیچ میں اپزور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے اسٹینڈ لگایا جو بلوکیج تھا اس کو ٹھیک کیا اب اسٹینڈ اب اس جگہ پہ ہی ہے اب آپ کے نو میں نے سال بر ہو گئے اس میں کوئی بلوکیج آیا نہیں تو اسٹینڈ کی ضرورت نہیں ہے تو دو سے تین سال کے بیچ میں وہ بلکل ڈیزول ہو جائے گا اور باڈی سے چلا جائے گا تو آج کے آپ کوئی بھی تیسٹ کرو جسے ہم کہتے ہیں آلٹر ساؤنڈ ہے ایکس رے ہے کیٹس کے انہیں آپ دیکھو تو اس کے اندر آپ کو اسٹینڈ دکھائی دے نورمل ویسل جب تھی بلکل نورمل آرٹلی نورمل ویسل بن جاتی ہے ڈوکٹر شرما آپ اتنے پچیس تیس سال سے یو ایس میں نیوارک میں کام کر رہے ہیں خاص طور پر انٹریونشنز کو لے کے آج انڈین جو انٹریونشنل کارڈیولوجی ہے اس کو کہاں اٹ پار مانتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی گیپ ہے نمبر ہو یا قولیٹی نہیں اس کے حساب سے دونہ ہی نمبر قولیٹی ان اکٹوپمنٹ اپنے انڈین فیزیشنز آر اٹ پار بلکل ورلڈ ویس ویس طر پر کوئی اس میں کوئی ڈیفرینس نہیں ہے کافی ایکسپرٹ ہیں اب یہ ہے کہ یہاں تھوڑا opportunity تھوڑی ضرور کم ملتی ہے کیونکہ یہاں کیا سینئر لوگ ہی جیادہ کام کرتے ہیں جونئر کو ٹریننگ تھوڑی کم ملتی ہے جبکہ امریکہ میں ہے کہ آپ جونئر کی ٹریننگ ایک یا دو سال کی ہے اس کے وہ سینئر ہو جاتا ہے لیکن جو quality ہے level standard of care ہے وہ بالکل جو آپ امریکہ میں کر رہے ہیں کہیں بھی جیپان میں چائنا میں کہیں بھی کر رہے ہیں ان کا جیسا ہی ہے کہیں جگہ تو بیٹر بھی ہے لیکن سب سب بڑی بات بس یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی رہتی ہے ان فیکشن کی تو اس لیے کیونکہ آپ کتنا ہی کر لو نئے ایک ویپمنٹ بھی لے لو یہاں تھوڑا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ان فیکشن کی تھوڑے چانس ہوتے جو ویل ریپلیس ہوتا ہے وہ کون سا آپ نے ایسا پروسیجر کیا ہے جس سے کی ویل پورا آپ نے بینہ آپ ریشن کے ہی بدل ہے تو ویل کی بیماری کی دو مکھے کارن ہیں سب سے بڑا کارن اپنے دیش کے اندر رومیٹک ہارٹ ڈیزیز یہ ہوتی کارن ہے اپنے دیش میں بیماری ہونے کا اس پرکار کی بیماری کا ابھی بھی علاج اوپر آٹ سرجری ہی ہے کیونکہ ملٹیپل ویل ایفیکٹ ہوتے ہیں دوسرا جو کارن ہے عمر کے ساتھ ویل کے اندر چونہ جم جم سکڑہ پن آنا جس کو ایج ریلیٹیڈ سکڑیو ڈیجنیٹیو ایوٹ سٹینوس اس بیماری کے اندر ہم لوگ بینا آپری شن کے دوارہ ایوٹ ریپلیس کر سکتے ہیں سننے میں سادھارن لگے گا آپ کو بہت سادھارن اس میں کہ دیا کہ ویل ریپلیس کر دیتے ہیں پر وی کو لگتا ہے کو بھی اس کو تو اس کو لیے ایک سرجری ہے آپ انٹرویشن نام لے لو انٹرویشن نہیں سمجھتا تو اگزیکٹلی یہ جو ویل ریپلیس منٹ کرتے ہیں بینا آپریشن کے اس کا پروسیجر کیا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈیوی بولتے ہیں اور ڈاکٹر سامین شرما ورلڈ کی ایک سپرٹ چل پھر سکتے ہے اور تیسرے سے چوتھے دن مریض کی چھٹی ہو جاتی ہے نہ کوئی چیر فار ہوتی ہے نہ کوئی آپریشن نہ کچھ اور آپ کو جان کے آج شرعہ ہوگا کی ابھی حالی میں ہم نے کیا ہے اس میں پوری طرح بہوشی کیا بھی استعمال نہیں کیا جس کو جنرل نیسی سیا کہتے بلکل بلکل پیشن کے لیے پین کا اگر سیویریٹی مانے تو کس لیول کی ہوتی ہے کٹ کی ہے یا ایوال ڈریب جتنا میرے خیال سے میں ڈریب جتنا ہی کہوں گا دوکٹر سمین جیسے ڈاکٹر روینر نے بتایا کی یہ آپ نے کیا یہ جو پرسی جیسے بہت چیز جیسے میں کہتا ہوں کی انجو پلاسٹی کی آپ کا ٹیکنیک ہے کی تو جو ایک آپ پر ایسی پر ڈیپنڈنٹ ہے جو ٹاوی پرسی جیسے ایس ایس ایپس ایپسلیوٹلی ٹیم برک اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں جس میں پھر دوسرا ہے سرجن سرجن ہمیشہ ہر ٹاوی پروسیجر میں ساتھ میں ہوتے ہیں اور کئی جو ہم کام کرتے ہیں جہاں وال ڈالنا ہوتا ہے ان کا بھی انوالمنٹ پورا ہوتا ہے اس کے اندر تو ایک سرجن کارڈیک سرجن ہو گیا پھر ہو گیا کارڈیک انیستیٹسٹ وہ بہت ضروری ہے کئی کیسز جیسے بتایا کہ بین انیستی جا کرتے ہیں کوئی جو ٹیوب ڈالتے ہیں اپنے بے اوسی کرنے کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی پیشن کو تھوڑا سن کرنا پڑتا ہے تو تھوڑی سونی کی دعوی دیتے ہیں تو انیستیٹسٹ کا انوالمنٹ ہے اور چوتھا ہے ایکو کارڈیوگرافر ایکو کارڈیوگرافر جب ہم وال لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہم اپنے ایکسرے میں دیکھ کے اور ڈائی دیکھ دیکھتے ہیں لیکن ایکو کارڈیوگرافر بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوئی اور کام پھر نہیں ہو رہا وال صحیح ہے وال صحیح کام کر رہا ہے یہ چار لوگوں کی ٹیم اس کے علاوہ اور کافی لوگ ہیں کیونکہ وال بنانے وال کو سیٹ کرتے ہیں کمپنی والے تین چار لوگ ہوتے ہیں پھر آپ کے اور باقی نرسز ٹیکنیش پوری ٹیم ہے تو جس ٹو گیو آئیڈیا کہ آپ جب وال کر رہے ہوتے ہو اس کمرے میں کم سے کہنی تو سولے سے اٹھارے لوگ ہوں پوری ایک ٹیم لگتی تو مریض گھورا تو نہیں جاتا سو دیکھ کے اندر آتے تو اس لئے اس کا کیونکہ کوئی بھی طریقے سے اپن implant کرتے ہیں یا transplant کرتے ہیں اس کا normal ہی بہت transplant میں تو کئی قانون نا جاتے ہیں تو well بھی جو آپ لگاتے ہیں اس میں کوئی فارمیلیٹیز ہیں یا آپ independent پیشنٹ گیا hospital گیا اور لگوا کے آس نہیں اس کے لئے کیا کوئی بھی اپن ٹیسٹ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں اندیا میں یا امریکا میں سارے regulated ہوتے ہیں تو یہاں بھی ایس پروسیجر ابھی تک ریسرچ ٹرائل تھا ابھی اپرو ہوا ہے تو پہلے جو کیس سارے کلنیکل اپرو کے بات ہوئے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کوئی بھی ٹیم ورک پہلے سسٹم کرنا ہوتا ہے پھر سب کی ٹرین ہوتی ہے تو یہاں جیسے بھی اپنے انڈیا سکھاتے ہیں تو پورا سسٹم تیار ہونا چاہیے تب ہی کر سکتے ہو تو ایسا نہیں ہے کی آپ نے بیٹھا اور بھئی ٹاوی کر دیا اس کے لیے پورا انفرس ٹریکچر کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک گورنمنٹ کا پروول ہے تو یہ کنٹری لیول پہ ہے اور آپ کی آئر بی جو ریوی بورڈ ہے جہاں ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کا ہسپل اس کے لیے تیار ہونا چاہیے وہ اس کے حساب سے تیار ہے تو پھر آپ پروسیجر کر سکتے پروسیجر کر اس پر گورنمنٹ کا جیسے آپ نے بتائی ٹرانس پلانٹ کے لیے کوئی بھی ہسپل کرے گا اس سے پہلے آپ کو راستان گورنمنٹ کے اپرویل چیئے اس پروسیجر کے لیے وہ جروعی نہیں ہے لیکن آپ کی فیسیلیٹی گورنمنٹ پر پورے کرنے جروعی ڈاکٹر رویندر یہ تو ویل امپلانٹیشن کی بات ہو گئی اس کے علاوہ بھی کیا ویل ہو یا ہندیریٹیل ڈیزیز ہو آپ بین آپ اپریشن کے ٹھیک کرتے ہیں بلکل جو ہردے میں جنمجات چھے دھوتے ہیں جسے اے ایس ڈی کہتے ہیں وی ایس ڈی کہتے ہیں اس کو ہم پیر کی نس کے دوارہ جا کر ایک چھتری سے بند کر سکتے ہیں تین سے چھے مہینے کے اندر یہ چھتری ہردے کا حصہ بن جاتی ہے اور مریج کو کوئی دوانی کھانی پڑتی اسی پرکار سے لیکی جس کو مائٹر ریگر جیٹیشن کہتے ہیں اس کے نظر ایک لیٹس پدتی ہے جس کے اندر ہم مائٹر کلپ جو جائے گی پیر کی دھمنی کے دوارہ جائیں گے رائٹ سائیڈ بیماری کہتے ہیں جب ایک دو سال کی عمر پہ آپ پریشن ہوتا ہے اور مریج بیس سے پچیس سال کی عمر پہ 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 جاتا ہے اس ویلو کو بھی ہم بین آپ پیر کی دھمنی سے جا کر ریپلیس کر سکتے ہیں ڈاکٹر شرما ایک اپنے بہت کامن چیز ہے لوگ بہت ہارٹ کے لیے تو سوچتے ہیں پہ سٹروک پیرالیس اور اس میں بھی ہے تو کی پرابلم کہنے کو تو مانتے بھی رین کی ویسل تو اس میں انٹروینشن میں کیا ڈبلپمنٹ ہے کی آج سٹروک کے جو پیشنٹ کیوں کی اگر مورٹلیٹی کے ٹاپ تھری کاؤز دیکھیں تو اس میں سٹروک بھی رہتا ہے اس میں کیا ڈبلپمنٹ ہے تو اس میں بھی جیسے کی اپنے ہارٹ میں ہوا ہے اور یہاں بھی اسی کی آرہی ہے پورے باہر تو کوئی بھی پیشنٹ جو سٹروک کا جاتا ہے اس میں دو ہیں طریقے جیسے کی ہارٹ کے لیے دیتے ہیں یا کھلوٹ ہوتا ہے اس کھلوٹ کو ریٹریو کر لیں چھوٹ چھوٹے بہت اسٹینٹ ہوتے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو وہ نیورو اسے کہتے ہیں نیورو انٹرونیشنل پروسیجر تو وہ سائنس اسی فیل میں جا رہی ہے کیونکہ جو ویٹ واش کر کے تو جو آپ کی ریکووری ہوتی ہے وہ لیکن اس کے لئے سپیشل نیورو انٹرونیشنل کی ٹریننگ ہوتی ہے تو جو نیورو سرجن سین وہ کر رہے ہے پروسیجر اس سمائے دوکٹر رویندر سنشیت میں چاہوں گا کیونکہ اپنے پیریفرل ڈیزیز بھی بہت کامن ہے لوگ باغ اپنے دیکھتے رہتے ہیں پاؤں دیرے دیرے خراب ہوگئے جب وہ پہنچتے تو پتہ چلتا ہے تو پیریفرل ڈیزیز کے اندر لیٹیس ڈیولپمنٹ میں کیا ہے انٹرونیشنل پیریفرل ڈیزیز کے اندر لیٹیس ڈیولپمنٹ جو ہے جو پیریفرل آرٹریل ڈیزیز میں ساتھ میں دوائی جس کو ڈرگ کوٹیڈ بلون بولتے ہیں ایسے گبار ہیں جس کے دوائی لگی ہوئی ہے پیریفرل آرٹریل ڈیزیز جو پیر کی دھمنی ہیں اس کو کھولتے ہیں ہم لوگ وائیر بلون سے اور سٹینٹ جو لگاتے تھے بار بار تیس سے پچاس پرسن چانسز ہوتی ہیں بند ہو جائیں تو لیٹس سٹینٹ ایسا ہے جس کو ویس کلو میمیٹک سٹینٹ بولتے ہیں وہ کیا کرتا ہے جو پیر کی نس ہے اس کا آکار لے لیتا ہے کیونکہ اپنے کو پتا ہے چلتے ہیں بیٹھتے ہیں پیر مورتا ہے اس پرکار سے سٹینٹ بھی مورتا ہے تو جو لیٹس سٹینٹ ہے اس کے اندر بند ہونے کی سمبھاؤ تین سے چار پرس ہے مطبع پیر پیر ڈیزیز ہے اس کو بھی آپ انٹرون سے بلککل 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 آپ فیوچر کہاں مانتے ہیں انٹرون کارڈیو لیو کیا کورنری آپ نے لے لی سرجن س بلککل سرجن کا کام بند ہی کرنا ہے مطبع سب سے بڑا فیوچر تو یہ ہے کہ ساری ٹیکنیک جیسے کی سرجن تے لیپروسکوپک ہو گئے ایسے ہی 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 ہر سرجن سرجن بن جائیں گے بینا چیرا فاڑی کے کام کریں تو اصل لیکن فیوچر تو تکنیق نکل رہی ہیں اور ان کو جنرل پبلک کو آویر کریں اور ان کے لئے آویلیبل کریں آویلیبل دونوں ہی چیزیں آب ان کو آویلیبل کیسے کریں آویلیبل کوسٹ کا فیکٹر سہ یہ ساری چیزیں دیرے دیرے ہی ٹھیک ہوتی ہیں جبکہ ماس کنجمشن ہوتا ہے اگزامپل دیتا ہوں کہ اسٹین جیسے تین لاکھ پھر تھے آج پندرے سال پہلے آج پچاس ہزار کھا ایسی یہ جو پرکیوٹری ریپلیس کرتے ہیں کافی مہنگے ہیں ان کی کوسٹ بھی دیرے دیرے کام آئی گی تو یہ ہے کہ اپنے سب لوگوں کو ارسپیکٹی آویلیبل فائنسل اسٹیٹس وہ اپن سب کو پروائیڈ کر سکے وہ ہی میرے میرے حساب سے فیوچر آف انٹرون مطلب یہ مجھے بتاتے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنے سٹیٹ کے اندر گورنمنٹ میڈیکل کالیجز کے اندر بھی یہ ساری فیسیلیٹیز آویلیبل ہے ڈاکٹر موسیقی